موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضافہ روک سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز فیروز والا شہدرہ ونڈالا روڈ خجور والی مسجد کے قریب بوتلو والی ایجنسی پر ڈکے تھی دو نامعلوم ڈاکو نے دکار میں داخل ہو کر لوٹ مار شروع کر دی مضاہمت کرنے پر ڈاکو نے دکاندار کو فائرین سے زخمی کر دیا ڈاکو نے سٹوڈ سے چار لاکھ روپے اور دو قیمتی موبائل چھین لیے زخمی دکاندار کو اسپطال منتقل کر دیا ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرے صدارت میٹنگ میٹنگ میں ایس ڈی پی اوز ایس ای چوز اور چوکی انچارجز کی شرکت میٹنگ میں گزشتہ ماہ کی کار کردکی کا جائزہ لیا گیا ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ایس پی موڈل ٹاؤن اشتہاری و عادی ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں عوام میں ہوائی فارنگ آدش بازی اور سوشل میڈیا پرسلہی کی تشہیر کے خلاف آگاہی مہم چلائے پتنگ بازو کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں قبضہ مافیا سمیت کمار بازو اور منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل کریں پیٹرولنگ پلان مزید موثر بنائیں چوری اور رابری کی وارداتوں کا تدارک کریں کیمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور شہریوں کے مسائل کا فوری ازالہ کریں ایس پی کینٹ سائید ازیز کی ہدایت پر جرائن پیشہ افراد کے خلاف گریک ڈاؤن تھانا فیکٹری ایریا ہیر اور ڈیفنس اے پولیس کی کاروائیاں آٹھ ملزیمان گرفتار ملزیمان کے قبضے سے بائیس بوتلیں شراب رائیفل تین لیٹر دیسی شراب اور پتنگ برامت ملزیمان میں وارث نومان شہزاد اور احمد وغیرہ شامل ہیں گرفتار ملزیمان کے خلاف مقدمات درش تحقیقات جاری ترجمان پولیس چرائن پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے ایس پی کینٹ سائید ازیز کھوڑی بری خبر بھی ہے تو اس میں آپ کا کیا قردار ہے آج بھی میں سمجھو کہ اسی مسئلہ کے لیے آئے ہیں کہ اس کو کیسے پورا کیا رہے ہیں سکرنڈ کے متحارک صحافیوں کے وفت کا گورنٹ بوائز ڈگری کالیج کا دورہ وفت میں سکرنڈ پریس کلپ کے سینئر صحافی مسعود عمرانی سینئر صحافی اوکالم نگار قاضی جوید سنائی سینئر صحافی رضا محمد سیال صحافی میر محمد کیریو میڈیا سینٹر سکرنڈ کے صدر قربان عمرانی صحافی نیشنل پریس کلپ سکرنڈ جنرل سیکرٹی صحافی نیاز چانڈیو صحافی قاسم خاص خیلی شامل تھے اس موقع پر سکرنڈ کے صحافیوں کے وفت سے بات کرتے ہوئے سکرنڈ بوائز ڈگری کالیج کے پرنسپل پروفیسر محمد اسلم کیریو اور اسسسٹینڈ ڈیریکٹر اتا محمد سیال نے کہا کہ زلہ شہید بینظیر آباد کے چار لڑکیوں اور پانچ لڑکوں کا بیس گریٹ ہونے کے باوجود بھی زلہ شہید بینظیر آباد کے نو کالیج میں بیس گریٹ کی پوسٹیں نہ ہونے کے سبب سینئر پروفیسر اور پروموشن حاصل کرنے والی لیکچر آب دوسرے زلوں میں بدلی کرانے کی وجہ سے زلہ شہید بینظیر آباد کے نو کالیجز کے پندرہ ہزار طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب کرونا کی وجہ سے گیارہ مہینے میں لوگ ٹاؤن کے سبب طلبہ ذہنی طور پر مفلوچ ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس بوائز ڈگری کالیج سکرن میں ایک ہزار طلبہ ریجسٹر ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کالیج میں دو سو ساگر تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں نوشہرہ ورکہ میں ٹرافک وارڈن کی گنڈا غردی کے خلاف فروٹ فروشوں کا احتجاج ٹرافک وارڈن اسگر نے فروٹ فروش پر تشدد کیا تھا انجومنے فروٹ شوپ کا اسسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر کے باہر احتجاج ٹرافک وارڈن کی گنڈا غردی نامنظور صدر فروٹ ایسوسییشن ڈی ایچ کیو اسپتال خوشاب آمقام جہرہ بات میں اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکٹرز کی ڈونیشن سے ڈاکٹر تھیلسیمیا سینٹر کو پایر تکمیل تک پہنچانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر خوشاب محترمہ میڈم مصرح جبی صاحبہ نے اسپتال کے سب سے سینئر ڈاکٹر غلام سابر ملک ڈسٹرک کارڈیالوجسٹ گراؤنڈ پریکنگ سرمنی سے کروائی آج تک ڈاکٹر نرسز ڈونیشن 23,55,000 روپے جمع ہو گئے ہیں اور مزید دے رہے ہیں پلائنگ سیمنٹ فیکٹری منگوال نے 160 بیگتیا کیے کانٹریکٹر اسوسییشن کے صدر محمد اقبال اوان نے ریت اور بجری اتیا کی آرٹیکلچر آسیف شبیر اور ٹھیکے دار خالی سیف اللہ نے فری اوپ کاؤس سرویس دی ہے پائنئر سیمنٹ فیکٹری نے 200 بیگتیا کرنے کا وعدہ کیا ہے کوہنو شگر میلز نے ایٹو کو اتیا کرنے کا وعدہ کیا ہے اولمپیا نے سریعہ اتیا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس موقع پر سی ای او ہیلتھ خشاب ڈاکٹر آرنگزیب ملک پی ای ایم اے صدر ڈاکٹر فضل خان نیازی اور محسوس ڈونر کانسلٹیٹ ڈاکٹرز اے ایم ایس ڈی ایم ایس میڈیکل وومن میڈیکل آفیسرز نرسز اے ایچ پی اور دیگر سٹاف اور فلائنگ سیمنٹ فیکٹری منگوال کے ایگزیکٹیو آفیسر کرنل لٹائیڈ امانولا کوہنو شگر میلز کے ایڈمن مانیجر گل ریز بھی موجود تھے اس موقع پر تمام مخیر حضرات نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیپٹی کمیشٹر مسرد جبی صاحبہ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر آصف قاضی صاحب کی کاوشوں کو دیکھ کر ہم بھی جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے کہ فلاہی کام میں حصہ لینا چاہیے اور ہمارے ظلے کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے نیک دل انسانیت کے خدمت کرنے والے آفیسر موجود ہیں سکرنڈ میکمہ لائف سٹاک میں سندھ حکومت کے جانب سے خالی عسامیوں پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف سندھ اسسٹنٹ سٹاک اتحاد کے جانب سے سکرنڈ میں چیف آرگنائزر میر حسن سولنگی مختیار کیری اور محمد حنیف جالالانی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں قاضی صرف آراز چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سندھ حکومت کے خلاف سخت ناربازی کرتے ہوئے دھڑنا دیا گیا جس کی وجہ سے حیدر آباد روڈ نواب شاہ محراب روڈ پر ٹرافک روانی موطل ہو کر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں اس موقع پر رہنماؤں نے احتجاجی دھڑنے کے شورکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ لائف سٹاک سندھ میں ارسہ در آر سے دو سو سے زائد پوسٹے خالی پڑی ہیں مگر سندھ حکومت ملازمین بھرتی کرنے کو تیار نہیں جبکہ سندھ بھر میں بڑی تعداد میں کورس کرنے والے نوجوان بیروزگار بیٹھے ہیں اور نوکریوں کے آسرے میں اوور ایچ ہو رہے ہیں انہوں نے وزیرینہ سندھ اور صبح وزیر لائف سٹاک سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بیروزگار نوجوانوں کو فوری طور پر ملازمتیں دی جائیں بس صورت دیگر احتجاج کا نائرہ بڑھا دیا جائے گا احتجاج علی بکشلا کو سردار علی خاص خیلی عبدالحمید ڈاہری صاحب خان رند اور دیگر موجود تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز